آیت اللہ مرشی نجفی ان کو براہ راست کچھ امام زمانہ علیہ السلام نے نصیحتیں کی ہیں وہ ظاہریں صرف ان کے لیے نہیں تھیں بلکہ ان کے ثروح ہم تک وہ اس پیغام کو پہنچایا تھا آیت اللہ مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی فرمادنے کے جب میں جوان تھا تو اس زمانے میں میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں زیارت کے لیے حرمِ اسکرین امام علی نقی علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسنِ اسکری علیہ السلام اللہ مصول اللہ علیہ وسلم اب بھی جنہوں نے سفر کیا انہیں پتا ہے کہ بہلال پہلے تو حالات اور اس سے بھی زیادہ خراب تھے اب بھی لوگ جب وہ سفر کے لیے وہاں جا رہے ہوتے ہیں سامرہ والا دیکھتے ہیں کہ ایسا بیعوان اور ویران جگہ اس میں آتی ہیں تو ان کے اس زمانے کے اندر تو حالات اور کیسے خراب ہوں گے اب تو ماشاءاللہ یہ جو حرمِ اسکرین ہے اب تو نئی ذریبی وہاں پر جو ہے وہ لگی ہے اور اندر جو تو درود بھیجیے محمد وعالی اللہ مصول اللہ مصول اللہ مصول اللہ تو کہنے میرے ایک تو ان دونوں آئمہ کے قبول کی زیارت کے لیے بھی تھا ارادہ اور خرابِ سید محمد جہاں وہ قربانی وغیرہ بکرے کی کی جاتی ہے وہاں عام طور دیکھیں اب اس نام لحاظ سے وہ ان کا نام مشہور ہو رہا ہے تو بہرحل اس طرف جاتے ہوئے میں راستہ بھول گیا راستہ گم ہو گیا اور اتنا وقت گزر گیا کہ میری حالت خراب ہو گئی شدید ترین گرمی تھی مجھے غش آنے لگے یہاں تک کہ راستہ نہیں ملا اور یہاں تک کہ میں بالکل جابلب ہو گیا اور مجھے اپنے بچنے کی بھی امید نہیں رہی آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں زندگی سے مایوس ہو گیا اب باقیہ تفصیلی ہے میں اس کو مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد اچانک سے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کے بعد امام زمانہ سے ملاقات ہوئی امام نے ان کو رہبی بتائی اور کچھ خاص تاقیدات کی وہ تاقیدات جو کتاب ہے قبسات جو سید عادل علوی جو خود ان کے شاگردوں میں سے رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر اس کو جمع کیا ہے قبسات کو قبسات میں وہ سب چیزیں جمع کی ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی خرشید فقاہت کے نام سے ہو چکا ہے یہ اگرچہ کتاب بہت زیادہ اویلیبل مارکیٹ میں نظر نہیں آتی پرانی اورانی کسی کے پاس رکھی ہو کسی کوئی کوئی انٹریسٹ بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے کتابیں دوبارہ چھپی بھی نہیں ہیں تو بہرحال اور اس کے علاوہ منتخبات ابن العلم میں اور منتقی میں حقیقی وغیرہ کتابوں میں بھی ان تمام تاقیدات کا جو آقے مرشی کو کی تھی اس میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر مجھے تلاوت قرآن کرنے کی نصیحت کی کہا کہ تلاوت قرآن کو لازمی کرو اچھا کتنے دیکھیں ہماری اپنے زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن ختم ہوتی چلی جا رہی بس رمضان آتا ہے تھوڑا بہت قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں ورنہ قرآن ویسے ہی بند رکھا رہتا ہے بلی کہیں وہ لطیفہ بھی پڑھ رہا تھا کہ کوئی دادی اممہ اپنے پیسے جو قرآن کے اندر چھپا کے رکھ رہی ہیں تو کہا کہ دادی اممہ یہ کہاں آپ رکھ رہی ہیں کہاں بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم لوگ اس کتابوں کبھی کم کھولو گے نہیں اس وجہ سے محفوظ ترین جگہ یہی نظر آ رہی تو بہرحال یہ حالت ہوئی یہ لوگوں کی تو ایک عجیب ورنہ بہار ہے قرآن کی لوگوں کی زندگیوں میں اس لحاظ سے قرآن رائج رہے نوجوان بچے قرآن کو پڑھیں اور ان کو اس طرح کے مواقع مؤیسر ہوں ایسے پروگرامز ان لوگوں کے لئے کروائے جائیں اجتماعی تلاوت قرآن کے سلسلے میں حرموں کے اندر بھی اس طرح سے تقاریب منعقد ہوتی ہیں لوگوں کے اندر بیدار کرنے کے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے تو امام نے ایک تو تلاوت قرآن کی بہت تاقید کی اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام نے نماز تلاوت قرآن کے ساتھ نماز شب کی بھی تاقید کی اور بلکہ نماز شب اور تلاوت قرآن کے لئے امام نے فرمایا کہ اے سید ایک جملہ کہا اے سید ان اہل علم پر افسوس ہے کہ وہ خود کو ہم سے نسبت دیتے ہیں اور ان عمال کو انجام نہیں دیتے تو خاص طور پر جو دینی طالب علم ہیں یا جو اہل علم حضراتوں وہ تو علل خصوص کبھی بھی نماز شب کو اور تلاوت قرآن کو فراموش نہ کریں امام زمانہ نے باقاعدہ شکایت کی ہے اہل علم افراد کی کہ یہ خود قوم سے نسبت دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں یعنی تلاوت قرآن اتنی انجام نہیں دیتے اور نماز شب نہیں بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے زیارت قبور عائمہ اور اولاد عائمہ کی تاقید کی امام اب تو ماشاءاللہ اس میں لوگ جانے لگے ہیں البتہ قبور عائمہ لیکن ایران وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کبھی کوئی لے جانا بھی چاہے کہ چلیں یہاں پہ بہت سے امامزادوں کی قبور بھی وہاں چلیں تو لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے امام نے اولاد عائمہ کی قبور کی زیارت کی بھی تاقید کی کہ ان کی قبور پہ بھی جایا جا اس کے علاوہ پھر امام نے احترام زروریت سعادات کی تاقید کی اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جارا ہوں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں صرف ہیڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس کافی ہے کہ امام نے تاقید کی ہے تو ہمیں اس کو اچھا اس میں بھی اب آج کل لوگ اس طور پر لے کے آنے لگے ہیں کہ ان کی اقلیاز سے سعادات کی فضیلت کا انکار بس یہ سعادات دیکھی ٹھیک ہے یہ یقینی بات ہے کہ سعادات کو بھی اپنی نسبت کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حرام ان سے بچانا چاہیے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ فضیلتوں کا حامل ہونا ذمہ داریوں کو کمی نہیں کرتا ہے تو جتنی فضیلت آپ کی ہوگی اتنے ہی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا وہ ایک اپنی الگ جگہ بات ہے لیکن دیگر افراد کو چاہیے کہ ان کی بحرال عزت و احترام میں کمی نہ کریں امام نے اس کی تاقید کی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء کی قبور ہیں شہداء کی قبور ہیں صالحین کی قبور ہیں وہاں بھی ضرور گاہے با گاہے زیارت کے لیے جائیں کتنے افراد ہیں اپنے رشتدار ہیں لوگ سالہ سال اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں سالہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں جب ہاں قبروں سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے سالوں سے کوئی نہیں آیا ہے تو بہرحال اس کی تاقید امام نے کی عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں اپنے نجاست کی حالت میں بھی جا سکتی ہیں لوگ اتنے زیادہ سوال پوچھتے ہیں اس کے علاوہ امام نے خاص طور پر آیت اللہ مرشید کو اس بات کی تاقید کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو خدبہ شق شقیہ ہے حضرت امیر کے اس خدبے کو حفظ کرنے کی تاقید کی اور ایران میں باقاعدہ اس کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں خدبہ شق شقیہ باقاعدہ طالب الموں کے لیے حتی کے استادوں تک کے لیے اس کا مقابلے ہوتے ہیں کہ جو بھی کرے گا اس کو اس میں انامات بھی لکھی ہوتے ہیں اسے زیارت کربلا کے لیے بھیجا جائے گا مشہد کی زیارت کے لیے بھیجا جائے گا اور مختلف جو ہے اس طرح کے ان کو انامات مقابلے کی ایک فضاء تاکہ لوگوں کے اندر یہاں پہ بھی ہمارے جو مدرسے کے موصولین ہیں میں برحال ان سے یہ درخواست کروں گا کہ بچوں میں اس طرح کی چیزیں کہ خد حضرت حجت نے باقاعدہ کہا ہے کہ خدبہ شق شقیہ جو ہے اس کا جو مطن عربی والا ہے اس کا ترجمہ کے ساتھ اس کو جو ہے حفظ کریں تو ایک اس کی تاقید کی اس کے علاوہ حضرت حجت نے خدبہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے حفظ کی تاقید کی ہے جو دربار میں دیا تھا باقاعدہ مدارس میں مصولین کو بچوں کو لبس میں شامل کر کے یہ چیزیں حفظ کروانی چاہیں امام زمانے کے خواہش تھی کہ آیت اللہ مرشی نجفی تک سے یہ بات کہی اور اسی طریقے سے امام نے خاص طور پر والدین کی خدمت کی تاقید کی ہے خواہ وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہیں اب مرنے کے بعد خدمت کیسے ہوگی یقیناً ان کے واجبات کو انجام دینا ان کے لئے دعا خیر کرنا ان کے لئے تلاوتِ قرآن کرنا ان کے لئے آمالِ صالحہ انجام دینا ان کے لئے حج و عمرہ و زیارات کا سواب کو ہدیہ کر کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں خواہ زندہ ہوں خواہ انتقال کر گئے ہیں خاص طور پر تاقید کی ہے اور ایک اور چیز جس کا آج کل بڑا مزاق اڑایا جانے لگا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی سے کہا کہ ایک عقیق جس پر چودہ معصومی کے نام کندہ کیے جائیں اور اس کو میت کے موں میں رکھنے کی تاقید کی اور الحمدللہ مدرسے کو بھی افتخار رہا ہے کہ باقاعدہ ہم نے اس میں اپنے کفن بیک کے اندر عقیق کے اوپر باقاعدہ پرنٹنگ کروا کے آئیمہ کے نام اور وہ اس میں تاکہ مردے کے موں میں رکھا جا سکے اور اس چیز کو آغای سیستانی نے بھی اور جتنے مراجع جنہوں نے سب نے اس کی تاقید کی اور عروہ کے اندر اس کو نقل کیا امام زمانہ نے الگ سے آیت اللہ مرشی کو اس بات کی تاقید کی تھی کہ ابھی بھی کسی کو چاہیے تو ہمارے ہم مدرسے سے آبیلیبل ہوتا ہے کوئی الگ سے کسی کے پاس کفن موجود بھی ہے تو الگ سے بھی عقیق لے سکتا اچھا پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے نماز جماعت میں شرکت کی تاقید کی اس میں بھی جتنی ممکن ہو سکے اور بہرحال کچھ ایسے انتظامات مساجد کے اندر کرنے چاہیے کہ بہت زیادہ گھنٹا گھنٹا بر ایک مسجد کے اندر نماز کے عوقات میں لگ جاتا ہے تو لوگ عام طور پر اس وجہ سے بھی اس میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں جس قدر ممکن ہو اختصار کے ساتھ ایران میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس اختصار کے ساتھ نماز ہوئے اور ختم ہوگی تاکہ لوگ آرام سے آجا سکیں گھنٹا بھر نہ لگے تاقید کی اس کے علاوہ امام نے فقہ حدیث اور تفسیر تفسیر قرآن کے متعلقی تاقید کی روزانہ کی بنیاد پر فقی مسائل احادیث مبارکہ تفسیر سے ایک نیک صفحہ ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں امام زمانہ کی خواہش ہے امام زمانہ ہم سے یہ چاہتے ہیں اس کے علاوہ امام نے نہجل بلاغہ اور صحیف کاملہ کا متعلق کرنے اور دعاوں اس کی دعاوں کو حفظ کرنے کی تاقید کی مثلا بچوں کو واقعیتا دعا آفیت ہے والدین کی حق کی دعا ہے یا جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لئے اپنی اولاد کی حق کی دعا ہے موت کو یاد کرنے کے لحاظ سے ایک دعا ہے کتنی صحیف کاملہ کے اندر اگر آپ دیکھیں نہجل بلاغہ کے اندر کلمات قصار کتنے قیمتی امام کے جملے اس کے اندر ہیں باقاعدہ کورس لیبس کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے ان دعاوں کو باقاعدہ بچے آپ دیکھیں کتنے بڑی بڑی چیزیں اتنی موٹی موٹی کتابیں پوری پوری حفظ کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایک دو دو صفحے کی چیزیں دعایں نہیں یاد کر سکتے ہو بلکل کر سکتے ہیں بس ہے ہم اس پر دلچسپی نہیں لیتے ہیں اچھا اس کے بعد واقعہ بڑا تفصیلی ہے بہرحال آخر میں آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ مولا مجھے کچھ دعا دیجی اس ملاقات میں امام علیہ السلام نے پھر آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے دعا کی اور اپنے دست دعا کو بلند کیا اور یہ دعا دی کہ پروردگارہ تجھے اپنی پیغمبر اور ان کی آل کا واسطہ اس سید کو دین کی خدمت کی توفیق اتا فرمائے دین کی خدمت کی توفیق یہ سب سے پہلی دعا آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمان علیہ السلام نے دی اور اسی دعا کے نتیجے میں آیت اللہ مرشی نجفی نے قوم کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری کو قائم کر دیا حرم معصوم قوم سلام اللہ علیہ کے بلکل سامنے ان کی قبر بھی ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے اور ان کا کتاب خانہ بھی ہے جہاں پر بہترین بہت ہی بڑی لائبریری جو ہے وہاں پر قائم کی گئی اور اس کے بعد امام زمان علیہ السلام نے اگلی دعا کی کہ پروردگارہ اسے مناجات کی لذت و شیرینی عطا فرما یہ بہت بڑی دعا ہے جب بھی آیت اللہ مرشی نجفی اکثر و بیشتر ہاتھ میں بس ان کے رومال رہتا تھا اور اپنے آسو پوچھتے رہتے تھے انتہائی رقیق القلب ہر وقت کوئے آسو آنکھوں کے اوپر رکھے رہتے تھے مناجات کی ایسی لذت اور ایسی شیرینی آتا ہوئی تھی امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں اور کہا کہ پروردگارہ اس کے لیے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دے اور اس کو ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ فرما خصوصاً حسد سے الگ سے دعا کی کیونکہ علماء کے لیے روایتوں میں ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں میں آپس میں ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو کہیں خدا نہ غاستہ علم کے بڑھنے کے ساتھ صاحبان علم کی آپس میں ہونے لگتی اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے توفے میں آیت اللہ مرشی نجفی کو خالص طربت امام مظلوم یعنی خاک شفا ایسی خالص طربت امام مظلوم دی کی جس کے ساتھ کوئی اور خاک مخلوط نہیں تھی بلکل خالص آیت اللہ مرشی نجفی پوری عمر جب تک زندہ رہے اس خاک شفا کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے اور وسیعت کر کے گئے تھے مرنے کے بعد میری قبر میں اس خاک شفا کو ڈالا جائے آیت اللہ مرشی نجفی جس وقت قبر میں لٹائے گیا تھا ان کو اس کے بعد وہ خاک شفا ان کے چہرے کے سامنے اور ان کے گال کے نیچے اس خاک شفا کو رکھا گیا تھا اور آیت اللہ مرشی نجفی نہیں صرف امام مظلوم کی نہیں بلکہ جتنے بھی آئمہ ادھار تھے ان سب کی قبور کی مٹی اپنی پوری زندگی میں مختلف کاوشیں کر کے جمع کی تھی اور اس کے علاوہ آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زوانہ علیہ السلام نے ایک عقیق کی انگوٹھی بھی توفے میں دی تھی آیت اللہ مرشی نجفی اس عقیق کی انگوٹھی کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے میں نے اس عقیق میں بہت ہی زیادہ آثار بزرگی اور کرامات کو مشاہدہ کیا اچھا اب آج کل ایک اور بھی چیز ہوگئے یہ پھر آپ کو جگہ جگہ میں ان چیزوں سے آگا کرتا جاتا ہوں کہ عقیق کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے کہ یہ پتھر ہے یہ کہ لوگوں اپنی زندگیوں پر سوچتے ہیں کہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے اور یہ فضول لوگوں نے پہننا شروع کر دیا ہے اور اپنے حاجت روائی سے کرنے لگیں بغیر جبکہ کسی کے نیت نہیں ہوتی کیونکہ حکوم ہے اس کا اور اس کی خود خاص ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں نماز کے دوران جب بھی اس کو پہننے کا حکوم ہے تو اس کے خلاف بھی ایک چیز دیکھیں امام اس کی اہمیت کے پیش نظر امام نے وہ عقیق کی انگوٹی توفے میں دی تھی اور وہ خود آرکہ مرشی کہتے ہیں میں نے بہت آثار بزرگی اور اس میں کرامات مشاہدہ کی ہیں اس عقیق میں برحمتك یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم